میں ہوں کنان چودری ایسٹرونیمرالوجسٹ آج ہم بات کریں گے انڈیا میں چلنے والی خالستان مومنٹ اور انڈین گورنمنٹ کی پرابلمز کے بارے میں جنوری دوہزار بیس میں میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ خالستان مومنٹ دوہزار بیس میں دوبارہ سے زور پکٹ سکتی ہے اور انڈین گورنمنٹ کے لیے یہ مومنٹ دوبارہ سے پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا پرڈکشن دی تھی اگر میں بات کروں ٹونٹی ٹونٹی کے حوالے سے تو ایک تو مودی صاحب کو جو ہے وہاں سے اپوزیشن کا بڑا تگڑا جواب ملنے والا ہے دوسرا کئی نہ کئی سپریشن یا خالستان کی تحریک بھی زور پکڑ سکتی ہے اس میں یہ کسی ایک بڑی تحریک کی صورت اختیار کر لیگا گو کہ ابھی حالات ہم کچھ ایسے ہی دیکھیں میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا میں نے کلیر لی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے خالستان مومنٹ دوبارہ سے پرابلمز کریئٹ کرے گی اس کے بعد اکیس جولائی دوہزار بیس کو میں نے دوبارہ سے ایک ذائچہ بنایا اور اس میں میں نے یہ پیشگوئی کی کہ انڈیا میں ایجیٹیشنز ہوں گے اور نریندر موڈی کی گورنمنٹ کے لیے دوبارہ سے پرابلمز ہوں گی اس ویڈیو میں میں نے کیا پیشگوئی کی تھی اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اکیس جون دوہزار بیس کو لگنے والے سورج گرہن کے مطابق جو نمرالوجیکل انیلیسز کیا میں نے اس کے اکارڈنگ انڈیا کا انلکی ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے نریندر موڈی کو جہاں پہ اپنی گورنمنٹ کو سنبھالنے میں پرابلم ہوگی وہیں پہ اپنے کنٹری کے حوالے سے پرابلمز بھی رہیں گی انڈیا کو کافی پرابلمز رہیں گے ایکانومی کے حوالے سے کافی ڈیمج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انڈیا کو اور لوگ جو ہیں وہ ایجیٹیشنز کی طرف جائیں گے اور یہ ایجیٹیشنز کسی تحریک کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دونوں ویڈیوز میں میں نے ذائچہ بنا کے کلیرلی یہ پیشگوئی کی تھی کہ انڈیا گورنمنٹ کو پرابلمز ہوں گی اور انڈیا میں احتجاج ہوں گی ابھی ہم نے کلیرلی دیکھا کہ انڈیا میں احتجاج ہو رہے ہیں اور خالستان مومنٹ بھی زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور احتجاج جو ہیں وہ نریندر مودی اور ان کی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی پرابلمز کیریٹ کر رہے ہیں اب یہاں سے آنے والی ٹائم پیریڈ کے لیے میں پیشگوئی کرنے جا رہا ہوں کہ آیا یہ خالستان مومنٹ اور انڈیا میں سکھوں کے جو احتجاج ہیں یہ کتنا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں نریندر مودی کے لیے ان کی گورنمنٹ کے لیے یا انڈیا پیپل کے لیے یہ آنے والے ٹائم پیریڈ میں کتنا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں تو انڈیا کا جو کرنٹلی میں نے ذائچہ بنایا ہے اسٹرولوجی کے مطابق اور نمرالوجی کے مطابق تو نمبرز نریندر مودی کے اگینس نظر آ رہے ہیں مجھے یعنی نریندر مودی کا انلکی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے جو کہ نومبر دو ہزار اکیس تک چلے گا تو اب سے لے کے آن ورڈ نریندر مودی کو کافی ساری پرابلمز دیکھنے میں ملیں گی نریندر مودی کے لیے اپنی گورنمنٹ کو سنبھالنا کافی مشکل رہے گا ان کے سکینڈل بھی سامنے آنے کے چانسز کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں ایک دو سٹیٹس بھی ایسی ہیں جن کی گورنمنٹ نریندر مودی کے ہاتھ سے جا سکتی ہیں انڈیا کی کچھ سٹیٹس ہیں جیسے ہریانا کی سٹیٹ ایسی ہے جس کے چیف منسٹر کا انلکی ٹائم چل رہا ہے یا بیہار کی سٹیٹ کے چیف منسٹر کا انلکی ٹائم چل رہا ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیف منسٹر ٹوہ تف ٹائم میں سے گزر سکتے ہیں یا اپنی گورنمنٹ کو گوا سکتے ہیں سپیشلی ہریانا کے چیف منسٹر کا زیادہ انلکی ٹائم چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اپنی منسٹرشپ کو اپنے ہاتھ سے گوانا پڑے اب یہ جو احتجاج فارمرز کے کسانوں کے احتجاج جو چل رہے ہیں انڈیا میں یہ کہیں نہ کہیں نریندر مودی کے لیے بھی پرابلمز کریئٹ کریں گے اور نریندر مودی کو یہ جو بل لے کے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو بیک فوٹ پہ جا کے نریندر مودی کو کھیلنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ پرابلمز نریندر مودی کی گورنمنٹ کے لیے بھی نظر آ رہی ہیں وہیں پہ اپوزیشن بھی مجھے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کہیں نہ کہیں کسانوں کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس احتجاج میں اور اگینس نظر آ رہی ہے نریندر مودی کے تو مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی کو ان کی پارٹی کو اور ان کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ پرابلمز دیکھنے میں ملیں گی اور کسانوں کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کسان کہیں نہ کہیں اس احتجاج سے بہت کچھ گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نریندر مودی اس ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں انڈیا کی ایکانومی کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والا جو ٹائم پیریڈ ہے دوہزار اکیس کے آغاز سے آن ورڈ یہ انڈیا ایکانومی کو کافی زیادہ ڈیمج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ نریندر مودی کے انلکی ٹائم کی وجہ سے ان کی ایسے